اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسپچنل نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل یہ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی سانوی تعلیمی بوٹ نے کراچی کے طلبات کے لیے جو ہے وہ اہم فیصلے کیے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ نوٹیفکیشن بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو نائنٹھ میٹرک فرسٹ ایر اور سیکنڈ یر سے ریلیٹڈ ایمپورٹیٹ گیس پیپرز اس کے علاوہ کئی کولیجز کے آپ کو سولوشن بھی ملیں گے جو ان کے پریکٹیکل پریولیم اگزامز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پریکٹیکل سینٹر کے گیس پیپرز اس کا سولوشن بھی پروائیٹ کے جائے گا اس کے علاوہ نائنٹھ کلاس کی میت کے تمام چپٹرز کے لیکچرز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ نیوز بھی ملتی رہے گی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیچیے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ رہے گا تو فرینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سانوی تعلیمی بورڈ نے کراچی کے طلبہ و طلبات کے لئے کیا ہے ہم نوٹفکیشن جاری کیا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے اور یہ تاریخ ستنا مائی دو ہزار بائیس کو یعنی کل کا یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے واضح کیا ہے کہ انٹر میڈیٹ گیاروی اور باروی جماعت کے سالانہ امتحانات برائے دو ہزار بائیس کے لئے انٹر بورڈ کراچی نے کوئی بھی موڈل پیپر جاری نہیں کیا ہے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر موجود موڈل پیپرز کا آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے انٹر بورڈ کراچی کی طرف سے موڈل پیپرز نہیں بلکہ امتحانی پرچوں کے خاکے جاری کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پرچے کا پہلا حصہ کسیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا جو کہ پورے پرچے کے چالیس فیصد حصے پر مشتمل ہوگا پرچے کا دوسرا حصہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوگا یہ حصہ بھی پورے پرچے کا چالیس فیصد ہوگا جبکہ تیسرا حصہ تفصیلی جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوگا جو کہ پورے پرچے کا بیس فیصد ہوگا فرینڈز میں آپ کو نوٹیفکیشن کا مطلب بتاؤں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ نے جو ہے وہ اپنا جو پیپر پیٹرن ہے اس کو چینج کیا ہے اور اب جو نیا پیپر پیٹرن آئے گا اس میں اس کے مطابق آپ کے فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز ہوں گے فورٹی پرسنٹ آپ کے شورٹ کوش چنانسز ہوں گے اور ٹونٹی پرسنٹ لوگ کوش چنانسز ہوں گے جیسے نائنٹ اور میٹرک کے جو تھے انہوں نے موڈل پیپر جاری کیے تھے لیکن فرسٹی اور سیکنڈیر والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے موڈل پیپر جاری نہیں کیے ہیں تو آپ کو جو سوشل میڈیا یعنی فیس بوک، ٹویٹر، وٹسائب، یوٹیوب، انسٹرگرام جو آپ کو جو نظر آ رہے ہوں گے موڈل پیپرز وہ بورڈ کی طرف سے جاری نہیں کیے گئے ہیں بورڈ کی طرف سے صرف ان کا پیٹرن ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ والا پیٹرن ہوگا یعنی اس کا خاکہ بنایا گیا ہے کہ اس طریقے کے ہوگا لیکن موڈل پیپر ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا پر آپ کو موڈل پیپرز نظر آ رہے ہیں بورڈ گئے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فیک ہیں تو یہ اس بات کے جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے آلہ سانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک بورڈ کی طرف سے کوئی موڈل پیپر جاری نہیں کیا گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ